خانہ کعبہ میں تواف رکا ہے نہ رکے گا یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کرونا کی وجہ سے متعف میں تواف کا سلسلہ ایک ہفتے سے روک دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں تواف جاری ہے جی ہاں اور یہ تواف انسان نہیں سفید پرندوں کا ایک غول کر رہا ہے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے سفید پرندے والہانہ انداز میں متعف کے اوپر تواف میں مصروف ہیں دوستو خانہ کعبہ ہی نہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائیں بھی سفید پرندوں کی عقیدت و محبت کی گواہی دے رہی ہیں جہاں گزشتہ رات سفید پرندوں کے غول نے سبز گمبد کے اوپر پرواز کی یوں لگ رہا تھا پرندوں کا یہ غول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ محبت و عقیدت پیش کر رہا ہے روح پرور منظر دیکھ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود عاشقان رسول کے ایمان تازہ ہو گئے بیت اللہ اور مسجد نبی میں دنیا کی خوبصورت اور ایمان افروز حاضری سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے دوستو یہ تو اب سب کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیشے نظر سعودی حکومت نے بیت اللہ کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے ہوئے ہیں تواف کو محدود کر دیا گیا ہے چند ہی لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی وہاں پر موجود ظاہرین ہیں ان کو بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اپنے ممالک واپس جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور سہن حرم میں بھی نمازیوں کی انٹری مختصر کر دی گئی ہے چنانچہ اب عالم یہ ہے کہ جس سیزن میں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین بیت اللہ میں جمع ہو جاتے تھے اب وہاں پر نمازیوں کی تعداد ایک فیصد سے بھی کم ہے اس شاکہ ہرمینٹری فین کی تعداد کم دیکھ کر نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان رنجیدہ و افسوردہ ہیں بلکہ مسجد الحرام میں نماز کی امامت کرنے والی شخصیت بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کل جمعے کے روز نماز مغرب کے دوران جب امام کعبہ سورہ رامان کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے تو ان کی ہچکی بند گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دوستو سرات الحق کی آج کی ویڈیو میں آپ کو افسوردہ کر دینے والے جذباتی مناظر کو پوری تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو جیسا کہ آپ نے ان جذباتی مناظر میں دیکھا کہ محجد الحرام کے امام جب نماز میں قیام کے دوران سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ اس آید پر پہنچے فابیہ یہ آلا ای ربی کماتو کا زیبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئے شاید ان کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی نعمت سے محروم کر دیا ہے امام کعبہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کے پیچھے کھڑے نمازیوں کی مختصر تعداد بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پوری جماعت ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئی یقینا یہ منظر دنیا بھر کے مسلمانوں کو افسردہ کر دینے والا تھا نماز کی امامت کے بعد امام کعبہ نے رکت امیز لہجے میں اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی آفات اور مسیبتوں سے محفوظ فرما اور ہمیں مساجد اور بالخصوص مسجد حرام کے فیوز و برکات کے سمرات سے محروم نہ رکھ دوستو اگر آپ کے دل میں بھی یہی خواہش پنپ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں امام کعبہ کی اس دعا کے ساتھ آمین لکھنا مت بھولیے گا دوستو اس سے پہلے مسجد الحرام اور مسجد نبی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ بھی ہیں انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے مسجد الحرام خصوصن حجر اسود کجر عظیم کش عدویات کے سپرے میں بزات خود حصہ لیا مگر مسجد الحرام کی انتظامیہ نے زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں یہ ٹیمیں نماز عشاء کے ایک گھنٹے بعد سے لے کر نماز فجر کے ایک گھنٹے پہلے حرم شریف کے ایک ایک حصے کی دھلائی و صفائی کا کام کر رہی ہے اس حوالے سے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اسودیس امام کعبہ نے صفائی کرنے والی ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف سہن مطاف اور حجر اسود رکن یبانی اور مقام ابراہیم کی صفائی میں حصہ لیا انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر جرسیم کش عدویات کے چھڑکاؤ حرم شریف کے فرش کی دھلائی کے کام بھی کیے امام کعبہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر صفائی اور جرسیم کش عدویات کا سپریز زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے اور ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کام اعزاز ہے یہ کام فخر کا ہے اس کام کی بدولت اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی حفاظت ہوگی اس کی بدولت ممکنہ تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ بڑے عجر سے نوازے گا دوستو جس طرح امام کعبہ نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حرم کعبہ کی پور رون کے بحال فرمائے اور ہمیں مسجد حرام کے فیوز و برکات سے محروم نہ رکھے اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے صفائی کے کاموں میں حصہ لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی جاری ہے جس طرح سعودی حکام نے عمرے کے لیے آنے والے زائرین کی آمد پر پابندی لگا دی ہوئی ہے فلائٹ آپریشن دنیا بھر سے بند کر دیا گیا ہے اس پر بہت سے مسلمان تنقید بھی کر رہے ہیں کہ سعودی حکام نے اس شاہ کے بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک کر بڑی زیادتی کی اور ظلم کا کام کیا ہے لیکن یہ فیصلہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیشے نظر یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں یا بالکل درست ہیں آپ اپنے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا اور دوستو جیسا کہ پہلے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کیا جاتا ہے مبارکہ میں واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک شہر میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو اس شہر سے آنے اور وہاں جانے سے منع فرما دیا تھا تو بظاہر دیکھا جائے تو سعودی حکام کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث و سنت کو سامنے رکھ کر ہی کیا گیا ہے اور جب سے بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زائرین کی آمد کا سلسلہ محدود کیا گیا ہے تب سے روزانہ کی بنیاد پر بہت ہی دلنشین اور خوبصورت مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جیہاں دوستو جس طرح سے آپ نے خانہ کعبہ پر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پرندوں کے تواف کرنے کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ یہ پرندے بھی بہضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں گویا انسان دور ہوئے تو کیا ہوا مظاہر قدرت نے اپنے وفد بھیج دیئے کہ بیت اللہ کے اردگیرد تواف اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کا سلسلہ جاری رہے دوستو یاد رہے کہ پہلے سعودی حکام نے مطاف کعبہ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا مگر اب کرونا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کے بعد مطاف کعبہ کھول دیا گیا تھا اور بالائی منزلوں پر بھی تواف کی اجازت دے دی گئی تھی اس وقت مسجد الحرام میں کعبہ تولہ کے اردگرد حصے کی صفائی کی گئی تھی انتظامات مکمل ہوتے ہی مقامات کو کھول دیا گیا تھا خیال رہے کہ مطاف خانہ کعبہ کا وہ سفید حصہ ہے جہاں مسلمان عمرہ و حج کے دوران تواف کرتے ہیں لیکن جو ہی سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید کیسے سامنے آئے تو فوری طور پر سینے کعبہ کو بند کر کے کعبہ کے اردگرد ایک بار کھڑی کر دی گئی ظاہرین کی محدود تعداد کر دی گئی بہت کم لوگوں کو وہاں داخلے کی اجازت دینا شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو گئی کرونا کے پہلاو سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے جو مزید اقدامات اٹھائے ہیں ان میں قابل ذکر تو یہ ہے کہ سعودی مفتی آزم نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات کو مختصر کیا جائے بلا وجہ حجوم سے گریز کیا جائے اور جو لوگ ضعیف ہیں یا جنہیں شک ہے کہ وہ وائرس سے متاثرہ ہیں وہ اپنی نمازیں اپنے گھروں پر ہی پڑھ لیں اور ان تمام احکامات کی پابندی کرنا شریعت کے این مطابق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کیے گئے ہیں دوستو یاد رکھئے کہ وبا سے متاثرہ علاقے میں آنے جانے کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے لگائی تھی اور آج میڈیکل سائنس اس فیصلے کو بالکل درست سمجھتی ہے کہ اگر کوئی وبائی مرض ہو اور سانس کے ذریعے یا چھونے سے پھیلتا ہو تو اس علاقے سے آنے اور جانے والے دوسرے علاقوں میں بھی یہ مرض لے کر جا سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے روشنی لینا ہی ہر مومن کی پہچان ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہ مالک ہے جس شخص کی موت جیسے آنی ہے ویسے آ کر رہے گی وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ توقل کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی علاج معالجہ کرنا بھی ضروری ہے تو کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے کوئی اکلمندی اور دانشمندی کا ثبوت دے رہے ہیں آئیے جھولیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں آزادی عطا فرمائے اور پوری دنیا خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے